السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولیسٹرن موسٹ ویلکم ایکسرسائز 2.4 کوشن نمبر 2 کوشن 2 اس میں ایک بہت ہی امپورٹن سوال کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ لیمٹ آف دا فنکشن ایکسسٹ اور نوٹ اس کوشن کو سورپ کرنا تو بہت ہی آسان ہے وہ دیکھیں گے سلوشن لیکن ساتھ میں کونسپٹ ایبلپ کر لیں گے اور آخر میں انشاءاللہ کیوں ایکسسٹ کر رہی ہے لیمٹ اس کا گراب کے ذریعے بھی اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور لیمٹ فنکشن کی کیوں ایکسسٹ نہیں کر رہی کچھ پارٹس پر اس کو بھی تھوڑا سا ایکسیمن کریں گے کیسا کیوں ہوتا ہے تاکہ کونسپٹ آف دا لیمٹ کانٹینیو وہ کنیا ہو جائے انشاءاللہ تو دیکھیں اس کے اندر جو کوشن ہے سٹوئنٹ آپ کے سامنے آج کا کوشن نمبر 2 ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے ڈیٹرمائن ویڈر لیمٹ ایکس ٹینس ٹو ون فنکشن دیکھیں یہ ایک نہیں ہے تین سوالات ہیں اور کیسے ہیں کتنے کوشن ہیں تین نیچے فنکشن دیا ہوئے آپ کو دیکھنے میں بڑا عجیب لگ رہا ہوگا 2 ایکس پلس ون یہ فنکشن اصل میں ایک نہیں ہے تین فنکشنس ہیں 2 ایکس پلس ون ایک ایکس مائنس سیون اور ایک ہے ایکس اور یہ تو تین فنکشن ہیں ایکس کی ڈیفرنٹ ویلیوز رینج پر کیونے ہیں آپ کو جساہ اوپر پہلا فنکشن ہے 2 ایکس پلس ون یہ والا فنکشن یہ ایکس کی ویلیوز 0 2 کے درمیان ایکس کر رہا ہے دوسرا فنکشن ایکس مائنس 7 ہے یہ ایکس کی ویلیوز 2 اور 4 ان پر ایکس کر رہا ہے اور تیسری ویلیو ہے ایکس فنکشن is equal to ایکس اور یہ فنکشن ایکس کی ویلیو 4, 5, 16 ایکس کی ویلیوز پر ایکس کر رہا ہے یہ فنکشن کی ویلیوز کی رینج دی ہوئی ہے آئی اس ویلیوز دیکھیں اس کوششن کو کیسے صورت کیا جائے گا تو اس میں limit of the function x tends to 1 معلوم کرنا ہے پہلے پارٹ میں یہ دیکھیں یہ یہ چیز معلوم کرنی ہے limit of the function پھر اس کے بعد limit of the function معلوم کرنی ہے x tends to 2 پھر limit x tends to 3 function 3 سوال ہو گئے اور limit of the function x tends to 4 4 questions ہو گئے یعنی یہ جو سوال ہے اس میں آپ کو limit of the function معلوم کرنی ہے پہلے x tends to 1 پر پھر 2 پر پھر 3 پر اور پھر 4 پر اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے بھی کہ کہاں exist کرتی ہو کہاں exist نہیں کرتی ابھی آپ limit معلوم کرتے ہیں اس ٹوینٹ تو یہ پہلے بھی ہم نے discuss کی آپ سے جب بھی آپ limit نکالیں گے کسی بھی نمبر پر تو وہ limit دو طرح کی ہوتی ہے ایک left hand limit اور دوسری right hand limit تو یہاں پر x tends to 1 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر نہ تو پلس سائن ہے نہ منس سائن ہے اس کا مدلہ بھی کہ آپ نے left hand limit معلوم کرنی ہے x tends to 1 پر left hand limit اور x tends to 1 پر right hand limit بھی نکالیں گے آج اس ٹوینٹ سکرین کی طرف چلتے ہیں yes limit of function exist or not at x is equal to a چھوٹا سا concept develop کر لیں اس کے بعد میں کوشن کی طرف لے کر جا رہا ہوں آپ کو یاد رہے گی یہ کوشن کے solution کی طرف ابھی نہیں جا رہے ایک چھوٹا سا base develop کر رہے ہیں x is equal to a پر بتانا ہے limit of the function exist or not دیکھیں steps کیا ہیں points کیا ہیں ان کو آپ یاد رکھئے گا اس کوشن کو بلکہ اس کے بعد جو آنے والے سوالات ہیں ان کو solve کرتے وقت آپ نے کیا نکالنا ہے find پہلا point left hand limit کیا معلوم کریں گے left hand limit اور اس کو لکھنے کا قائدہ میں اب بھی سمجھ لیں left hand limit کا مطلب ہوگا x tends to a اور اس کے اوپر minus sign ڈال دیں تو اس کا مطلب ہوگا left hand limit یہ معلوم کریں سب سے پہلے اور اس کے لیے x کی value less than a لی جائے گی دوسرا point find right hand limit یہ وہ یہ زادے رائے ہے right hand limit right hand limit کو لکھنے کا طریقہ لکھنے میں نے پورا لکھ دیا limit x tends to a اور اس کے لیے a پر plus sign ایک آسان سی مثال a لے کر چلنا ہے x is equal to اگر a ہو تو right hand limit نکالیں گے x tends to a اس کے پر plus sign اور اس کے لیے x کی value greater than a لی جائے گی صحیح ہے تو left hand کے لیے x کی value less than a لیتے ہیں اور right hand limit کے لیے x کی value greater than a لی جائے گی if اگر left hand limit کی جو بھی value آئی ہے that is equal to right hand limit تو اس کا مطلب ہے کہ limit of the function exist یا limit exist ایک ہی بات ہے تو کیا بولیں گے limit of function exist limit of the function exist کرتی ہے یعنی وہاں سے graph continue ہو جائے گا دونوں sides پر ایک left پر بھی اور ایک right پر بھی اس کو graph کے ذریعے بھی سمجھیں گے اس question 2 میں اور دوسرا if اگر left hand limit یا left hand side limit بھی بولتے ہیں اسے not equal to right hand limit یا right hand side limit تو پھر زائد سی بات ہوگا limit of the function does not exist تو پھر اس کو بولو جائے گا limit does not میں short لے لکھ رہا ہوں یہاں پہ does not exist دیکھیں ہے تو چار سوال لیکن آپ اس کو ایک question consider کر کے چلیے جو ایسا solution ایک کا ہوگا وہ ایسے واقعی تین کا بھی ہوگا آئیے student دیکھیں question کیسے solve ہوگا اچھا ایک چیز اور develop کرلو میں question کی تب جانے سے پہلے یہ بھی student confused ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا اس کو سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x x کی طرف سے پڑھیں آپ ہمیشہ اس سب پڑھیں x کی طرف مو کھلا ہوا ہے اس کا تو اس سے پڑھیں x greater than zero اس سب سے پڑھیں گے تو کیا مطلب ہے اس کا strength x greater than zero اور اگر یہاں پر ایک لائن اور ڈال دیں تو اس کا مطلب ہوگا x equal to zero and greater than zero یعنی x کی وہ values لی جائیں جو zero کے equal اور zero سے بڑھی ہیں سمجھ گئے بات کو اور یہ بہت چھوٹی classes میں سیکھ ہم لیکن revise کرنا ضرور یہ یہاں پہ اور اگر آپ اس کو یوں پڑھیں اس طرف سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا x less than 2 جس طرف چونچ ہوتی ہے تو اس طرف less than ہوتا ہے تو x کی طرف چونچ بنی ہوئی ہے اس طرف تو اگر یہاں پر ایک line وڈ ڈال دیں تو اس کا مطلب ہوگا x two کے equal ہے اور two سے چھوٹا ایکس کے نمبر یہ آئیں کہ zero آئے گا one آئے گا اور two آئے گا اس کا مطلب یہ ہے سمجھ گئے آئی اب کوشن کی رب چلتا ہوں determine whether اب دیکھیں چار پارٹ تھے میں نے سب ایک ہی لکھا limit x tends to one کیونکہ اس طرح سے space بہت زیادہ گھر جائے limit limit f x limit x tends to one of the function exist اور کوشن کو easy کرنی کوشش کی ہے کہ limit of the function x tends to one exist کرتی ہے یا نہیں کرتی موجود ہے یا نہیں آئیے دیکھتے کہ کیسے سوال ہوگا جبکہ function کے تین دیئے گئے ہیں یا تین function سمجھ لیں آپ اسے پہلا function 2x plus 1 x کی values 0 2 کی range میں ہے یعنی یہاں پر x کی values ہیں ابھی بتائے آپ کو اس کا مطلب کیا ہوتا x 0 کے برابر اور 0 سے بڑھا ہے اور x 2 کے برابر اور 2 سے چھوٹا ہے اس کا مطلب ہے x کی values آئیں گی 1 0 1 اور 2 آئیں گی اور یہاں پر x کی values teachers کس range میں آئیں گی 2 3 4 اور اس میں جو x کی values آئیں گی وہ 4 5 6 میں 4 5 اور 6 ہوں گی یہ جو x کی values ہیں اسے function کی domain بھی کہا جاتا ہے ابھی چھوٹی چھوٹی tips ہیں ان کو یاد رکھیں ان کیا کہتے ہیں انہیں domain of the function کہتے ہیں پھر آپ اس تفصیل میں بھی فیلال نہ جائیں اچھا اب آپ کو limit معلوم exist کرتی ہے value نہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا بتایا تھا کہ پہلے آپ نے left limit نکال لی اوپر chart بنا دیا تھا اور right hand limit نکال لی ٹھیک ہے اگر limit equal آگئی تو exist کرتا ہے function نہیں آیا تو نہیں ہے exist کرتا okay limit exist نہیں کرتی تو solution میں آپ نے جو limit ہے پہلے left hand limit اور right hand limit آئیے heading wise کر لیں directly لکھ دیتے ہیں for left hand limit ٹھیک ہے اب میں لکھ رہا ہوں یہاں left hand side لکھ دیا left side limit ہوتا ہے اور یہاں لکھ دیتے ہیں for right hand limit دونوں limits نکال نہیں ہوگی left hand b اور right hand b اس کے لئے دیکھیں پھر کیا کریں گے اس کے لئے یہ یہاں لکھیں گے limit x tends to 1 لیکن اس کے اوپر minus sign ڈال دیں کیوں left hand کے لئے minus لگا دیں گے right hand کے لئے کیا کریں limit x tends to 1 ہی ہے لیکن اس کے اوپر plus لگا دیں گے صحیح اس کے بعد اب یہاں function لکھیں کہ کون سا function لکھا جائے گا تو دیکھیں x left hand limit پہ آج دوارہ x tends to 1 جب left time limit لیتے ہیں تو اس میں x value less than 1 لی جائے گی کیا لیں less than 1 اور right hand limit x to 1 positive تو اس میں x value greater than 1 لیتے ہیں یہ بات ہم پر point میں discuss کر چکے اس کو یاد رکھئے گا یہاں آجائیں جب آپ x less than 1 limit لیں x less than 1 values لیں تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ function یہ 3 قسم 2x plus 1 x minus 7 x dm تو یہاں کون سا function آپ کو رکھنا ہے کس limit معلوم کرنی ہے تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ range ہے اس کے ذریعے ہمیں function پتا چلے گا ہمیں x less than value کو search کرنا ہے کہ x less than 1 تو یہاں پر دیکھیں 1 کس میں آ رہا ہے اور سے دیکھیں تو x value 1 جو ہے یہاں پر آ رہی اور اس کے لیے جو function ہے 2x plus 1 تو یہاں پہ کیا لکھ دیں 2x plus 1 نہیں سمجھے بات کو اگر آپ کی سمجھ میں یہاں نہیں آیا تو یہاں سمجھ لیں right hand limit x is greater than 1 تو اب یہاں پر دیکھیں جو ranges دی ہوئی ہیں اس کے اندر x value 1 سے greater کون سی آ رہی ہے greater than 1 کہاں آئے گا یہاں دیکھیں x 2 سے greater x is greater than 2 اس میں نہیں آئے x جو ہے 1 یہاں آئے گا اسی کے اندر آئے گا کیونکہ x اس میں اور کریں اس میں x greater than 2 ہے 2 سے بڑھا ہے اور اس میں x تیسرے والے میں 4 سے بڑھا اور سے بڑھا ہے دوسرے والے میں x جو ہے وہ 2 کے اکول اور بڑھا ہے اور ہمیں تو چاہیے x greater than 1 تو greater than 1 جو x سے وہ یہاں گرے گا سمجھ رہے ہیں بات کو اس کے اندر گرے گا x سے 0 سے بڑی value لیں گے تو اس کا اندر function 2x plus 1 آئے گا تو یہاں پہ دوبارہ کیا لگ دیں گے 2x plus 1 that's it اب یہاں قیمت اب کیا کریں گے applying the limit کیا کر دیجئے applying the limit میں کیا کرنا ہوتا جہاں x ہے وہاں پہ آپ نے limit کی value put کر دینا x is equal to 1 کیا put کر دیں x is equal to put کی سے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا x کی جگہ 1 آگیا plus 1 پھر دیکھیں کیا ہوگا اس limit اٹھا دیں تو 2 1 2 اور 2 میں 1 8 کریں تو کیا ہو جائے گا 3 یہ value آگئی تھے یہاں یہ اس کو solve کریں یہاں پہ بھی x کی value put کر دیں 1 تو 2x کی جگہ 1 plus 1 2 1 2 2 1 plus 1 this will give 3 تو آپ نے اور کیا جو جواب left hand limit کا ہے اس کا مطلب conclude کریں left hand limit is equal to right hand limit at x is equal to 1 اس کا مطلب x is equal to 1 پہ دونوں limits equal آگئیں equal آنے کا مطلب کیا ہوگا equal آنے کا مطلب ہے limit of function exist یہ limit exist کرتی ہے اور function ٹوٹے گا نہیں function جڑا رہے آئیے اس بات کو گراب سے سمجھ لیں جیس ٹوئنٹ سی گراب دیکھیں آپ کے سامنے کیسے پلوٹ ہوگا گراب 2x پلوائی کی values کے رمیان پلوٹ یہ کیا ہے function ہے 2x پلس 1 اور جو limit extends to 1 2x پلس 1 ہے اس کے لئے جو domain x کی values ہیں وہ ہم discuss کر چکے 0 1 2 ہیں وہ کیا ہیں x کی values یہاں پہ 0 1 اور 2 لی گئی ہیں بتاتی اتنا آپ پر اب یہاں پہ x کی different values پہ function کی values جو function ہوتا ہے وہ اصل میں اس کو y بھی بولتا ہے dependent independent variable میں زیادہ اس طرح نہیں جانا چاہ رہا آپ شروع سے جانتے ہیں تو x کی different values ہیں 3 اس پر y کی values پھوٹ کر کے order پیار بنائی ہے اور ان کو اس گراف پر پلوٹ کیجئے تو x کی value 0 جب آپ x value 0 پھوٹ کریں گے یہاں پر x کی جگہ 0 تو 2 0 سے مرلی بلاو کے 0 ہو جائے گا 0 میں 1 پلس کریں گے تو 1 ہی آئے گا تو x کی value 0 پر y کی value کی آجائے گی 1 آجائے گی دوسر order پھر 1 پھوٹ کیجئے یہاں پر x کی جگہ تو 2 جائے گی ان 3 order پھوٹ کریں آجیے دیکھیں سٹرینٹس میں پھوٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہے x کی value 0 پر y 1 یہاں ہوگا 1 پر x کی value 1 پر y 3 یہاں ہوگا یہ بہت ہی آسان کام ہے 2 پر 5 یہ 2x کی value پر y 5 یہاں ہوگا ٹھیک ہے اب انہیں ملا دیتے ہیں انہیں آپ ملا دیتے ہیں گوڑ سے دیکھیں یہ ہمیں continuity اور continuous function کو سمجھنے میں ملتی ہے اور ان points کو ملا دیتے تیاد ہے آپ گراب تیاد ہے اب آپ دیکھیں آپ نے limit کس پر معلوم کی x tends to 1 پر معلوم کی ہے یعنی یہ x value 1 توجہ رہے x value 1 اس پہ limit of the function معلوم کی left hand limit معلوم کی اور right hand limit جب آپ نے left hand side سے limit معلوم کی تو 3 حاصل ہوئی function value یہ آگئے x value 1 پر یاد رہے یہ focus کریں x value 1 پر y value 3 function value 3 f x is equal to 3 left side سے 3 نکلی اور right hand side سے 3 نکلی ہے left سے جب ہم جا رہے تھے 1 تک تو اس پر function value plus 3 آئی اور جب right سے آ رہے تھے 1 پر function value plus 3 آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ function ٹوٹا نہیں سمجھنے بات کو function میں breaking نہیں آئی ہے جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ بھی گراب کے ذریعے سمجھا ہے اس میں بھی اس point کو clear کرنی کوشش کی گئی ہے x is equal to 1 پر x کی given value پر function ٹوٹ نہیں رہا اس میں ٹوٹ گیا تھا تو limit exist نہیں کر رہی تھی اب چونکہ یہاں پہ function ٹوٹ نہیں ہے اور function کی value وہی same حاصل ہو رہی ہے دونوں طرف سے تو ہم یہ کہتے ہیں limit of the function exist پس اتنی سی بات limit of the function exist تو کیا بولا جائے limit x tends to 1 of the function صرف آپ نے یہ لکھنا ہوتا exist exist کرتی اور اگر ٹوٹ گیا میرا خالے آپ سمجھ گیا ہوں گے point کو آئی اس second part کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے second part کر رہے ہیں limit extends to function دیکھیں اس کے اندر اس کیا ہوگا limit exist نہیں کرے گی important بات ہے limit exist نہیں کرے گی اس کو گراب سے بھی سمر لیں گے تاکہ concept مکمل build up ہو جائے solution تو اس کا 5 minute سے زیادہ کا نہیں ہے آپ تیزی کے ساتھ solve کر لیں گے نو problem لیکن concept develop ہو جائے گا بس یہ پائدہ آئیے student دیکھیں کوشن کیسے solve ہوگا تو x tends to یعنی اس پر آپ کو وہی کام کرنا ہے لیپ ڈ لیمیٹ اور رائٹ ہن لیمٹ معلوم کرنی آئیے student دیکھیں لیپ ڈ رائٹ ہن لیمٹ کیسے نکال لیں گے ایک طرف ہیڈنگ ڈال لیمٹ اور ایک طرف ہیڈنگ ڈال لیمٹ میں شاید آپ کو نہیں دیکھ رہوں گا ایک طرف لیپ ہن لیمٹ اور ایک طرف رائٹ ہن لیمٹ چاہی لیائٹ داخل جائے لکھئے لکھئے اس میں لیمٹ لیپ ہن لیمٹ ہوگی تو x tends to to plus میں لیں ٹھیک ہے اور جب two plus میں لیں تو آپ جانتے ہیں کہ x کی sorry minus میں لیں گے two کس میں لیا جائے گا minus میں left hand limit میں تو x less than two values والا function آئے x less than two کہاں پر ہے کوئی ہے میں غلطی سے plus لکھ دیا sorry for that left hand limit کے لیے minus میں لیتا کس میں لیتا ہے minus اور اس کے لیے x کی left than two values میں function تلاش کریں تو x less than two کہاں رہا ہے غور سے دیکھیں یہ آرہا ہے first two x plus one میں x برابر ہے two کے اور two سے چھوٹا ہے نظر آگیا سب کو یہ دیکھیں x equal to two and two سے less تو two سے less value کے لیے یہ function two x plus one آرہا ہے تو اس کو لکھ دی دیں اور اس کے بعد applying limit کر دی جو x جہاں جہاں x ہے وہاں پہ two لگا جائیں put two جب limit apply کریں گے strength دیکھیں کیا ہوگا یہاں پہ two لکھئے two x کی جگہ آگیا two ساتھ میں کون ہے plus one two to the four one کیا ہو جائے گا plus five یا five ہو جائے simply five لکھ لیں اور right hand limit کے لئے کیا کرنا ہوگا right hand limit کا مطلب ہوتا ہے x is greater than two اور limit لکھنے کا قائدہ یہ limit لکھیں x tends لیا جائے x greater than two کہاں پر آرہ ہے تو دیکھیں second function x minus seven کیا آرہ ہے ہمیں کیسے پتا چلا کیونکہ range dv x بڑھا ہے two سے تو اس کے لئے x minus seven اب یہاں پہ applying limit میں x کیا put کر دیں گے two put کر دیں دیں گے two minus seven two میں سے seven گیا تو کیا بچے گا بولیے minus five کیا یہ دونوں limit same ہیں تو جواب نہیں left hand limit not equal to right hand limit left hand limit اور right hand limit ایک دوسرے کے equal نہیں ہے left hand limit of the function not equal to right hand limit 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 does not access limit of the function does not access جواب ختم ہو گیا limit x tends to 2 limit of function بھی بول سکتے ہیں اسے does not access آئے ہی اس trend اس کو تھوڑا سا گراب سے سمجھ لیں ایک سمجھ اوکے اب اس کے لئے جو آپ گراب بنائیں گے تو left hand limit کے لئے آپ کو یہ والا function پک کرنا پڑے گا یہ اس trend کے لئے left hand limit کے لئے plotting اس function کی ہوگی 2x plus 1 کی اور right hand limit کے لئے plotting اس function کی ہوگی x minus 7 کی بس یہ ہے story سمجھ رہے ہیں اب یہاں پہ plotting ہے وہ تو ہم کر چکے اوپر گراب میں اب صرف ہم right hand limit کی x minus 7 function کی plotting کرنی ہے آئے trend دیکھیں میں اس کے لئے آپ کو پر لے کے چلتا ہوں ہم نے y is equal to fx plus 1 یہ تو ہم plot کر چکے n y is equal to f x is equal to 2x plus 1 یہ آپ تو plot کر چکے 3 point آگئے تھے اب ہمیں کیا کرنا x minus 7 right hand limit جو second part اس کے لئے plotting کرنی ہے تو دیکھیں اس کے لئے plotting کیسے ہوگی جس right hand limit کے لئے function x minus 7 پہ کر لیں کیونکہ آپ کو limit x tends to 2 ہم نے دیکھا تھا کہ کس پر x minus 7 پہ ایسے ہی ہے یہ function actually آپ کے پاس function fx x x minus 7 ہے یہ y کی value اب اس کے لئے x کی values کیا تھی تو x کی values اب آپ کو بتائیں تھی function کے لئے x minus 7 پہ x کی values تھی 2 سے 4 تک یہ ہم اوپر discuss کر چکے 2 3 4 2 3 4 تھی اب ان پر y کی values نکال لیں x کی value پہلے 2 put کریں تو y کی value 3 put کریں تو 3 minus 7 3 put کریں گے تو 3 میں سے 7 کیا minus 4 بچے گا تو دوسرا order پہ آجائے 3 کومہ minus 4 پھر x کی value 4 put کریں یہاں پر x کی جگہ 4 میں سے 7 کیا minus 3 تو 4 پر value آئے گی minus 3 سمجھ گئے بات کو یہ آگئے order pairing کو plot کر دکھائیں دیکھیں ہم plotting کر رہے پہ پہ 2 minus 5 تو x value 2 y value minus 5 کے لئے نیچے جانا پڑے گا پھئے plotting تو آنی چاہیے یہ آگیا 2 minus 5 پھر 3 minus 4 x value 3 اور y value minus 4 اس کے لئے پھر نیچے آنا پڑے گا یہ آگیا صحیح میں اندازے سے کام کر رہا ہوں ظاہر ہے میرے پا گراب اس وقت وہ گنتی والا جو پیج میں اٹھا دیا تھا پھر 4 minus 3 x value 4 اور y value minus 3 y value 4 x value 4 اور y value minus یہ اب ان کو join کر دیجئے جب آپ join کریں گے تو یہ ایک تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا یہ join کر دیں یار یہ اصل میں pen tap آجیب ہو گیا straight line کے ذریعے آپ join کر دیں صحیح تو یہ جو function کون سوال ہے میں بتا دوں آپ کو یہ function x minus 7 اس کی plotting کی ہے لیے limit آپ کو کس پر معلوم کرنی تھی x tends to 2 تو اس دفعہ target آپ کا یہ ہوگا x is equal to 2 سمجھ لیں بات 2 کو target کر لیں اب آپ وڈ سے دیکھیں جب آپ left سے آ رہے تھے یعنی left hand limit میں جب 2 تک پہنچ تھے تو آپ کو y کی value کے اوپر دیکھیں ایپ ایکس 2x پلس 1 کے برابر تھا تو اس پر y کی value کی آئی تھی جو بھی آئی تھی left hand limit of the function تھی وہ کی value تھی دیکھ لی دیکھ نظر 5 تھی y کی value کی 5 آئی بلکہ دیکھنا کی ہی سے پتا چل لہ x کی value 2 2 4 5 تو y کی value 5 آئی تھی اور جب آپ نے right hand limit نکالی یعنی left right hand limit جب نکالی آپ نے x tends to 2 کے لیے right hand limit کے لیے right سے آنا پڑے گا تو اس کے لیے value نکالی تھی 2 minus 7 minus 5 y تھی یہ سے نیچے آ جائیں تو یہاں پر y value یعنی function value minus 5 یاد رہے کہ value of the function بھی آپ نے نکالی یہ اوپر والی left hand limit ہے 5 اور right hand limit نکالی یہ minus 5 کیا یہ equal نہیں ہے یہاں پر x tends to 2 کے اوپر ایک discontinue آگئی function ٹوٹ کیا ہے یعنی function جن نہیں رہا یہ portion پر غور کر اچھی طریقے سے یہ جو پورا پار آپ کو نظر آرہی ہے یہ ٹوٹا وا function ہے x tends to 2 پہ function ٹوٹ گیا یعنی وہاں تک گیا 5 تک اس کے بعد پھر یہاں minus 5 سے start ہو رہا ہے تو بیچ کا portion breaking portion ہے یہ ہی وجہ ہے کہ x is equal to 2 پر limit of the function exist نہیں کرتی اور پچھلے پارٹ میں کیا ہوا تھا extends to 1 میں جو extends to 1 تھا left سے بھی اور right سے بھی دونوں طرف سے limit اس پر function discontinue ہوا تھا left پر بھی چل رائٹ پر بھی چل رائٹ کوئی breaking نہیں تھی یہاں پہ بہت بڑی breaking آگئی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اس limit پر function discontinue ہو گیا اور limit of the function exist نہیں کرتی this is the basic concept must clear this basic concept is right clear اب تیسرا اور چوتھا جو ہے پارٹ یہ میں اس کا جواب آپ کو بتا دیتا ہوں آپ خود try کرنی کوشش کریں تیسرے پارٹ میں 3 آئے گا limit exist کرتی ہے اور چوتھے پارٹ میں limit exist نہیں کرے گی سمجھ گئے بات کو extens to 3 پر exist کرے limit اور extens to 4 پر exist نہیں کرے گی آپ اسی طرح solve کرنی کوشش کریں سمجھے تو انشاءاللہ آپ پھلکل اس میں پکے ہو جائیں گے اور سچے ہو جائیں گے انشاءاللہ لکھنے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو مذہرت ہے بہت بہت ویڈیو سے نہیں چل لیں اس کے لئے بھی مذہرت